جو راحل گاندی جی نے امریکہ دے وچ ایک سردار نو پچھا کی تو اڈا نام کی ہے تو انہوں نے کیا میرا نام فلانس سنگھ ہے یہ کڑا جو پہنا ہوا ہے یہ پگڑی ہے کل کو ہو سکتا یہ بھی کسی سے پوچھ کے پہننی پڑے کی جو دیش دے ہندوستان دے حالات نے وہ اس طرح دے حالات نے کی ہر وقت انہوں ڈر لگ رہے ہیں اور جس پر کاردی رازنیتی اس دیش دے اندر ہو رہی ہے آپس میں بانٹنے کا کام جو چل رہا ہے ہندووں کو سکھوں سے سکھوں کو دلتوں سے دلتوں کو کسی اور سے مسلمانوں سے یہ دیش دے وچھ کرسی دی رازنیتی نے ستا دی رازنیتی نے دیش نو ونڈنالا کام کر دے سو راہل گانٹی جی نے اس کر کے گیا کی آگ دے ہتا دے آس دے پولرائیزیشن کتی جاری ہے جانے کی لوگ کا نو ونڈیا جاری ہے پچھلے جڑے چلاو ہوئے وہ دے چترم دی آڑ دے تھلے کننا کچھ ہویا اے تسی پلی پانتی تسی سارے جان دے کہ راہل گانٹی جی جنا دا سکھ قوم دے پرتی بہت پاری پیار ہے تے وشواش ہے وہ وقتی جڑا آپ دے انہیں جیمن دے پریر جیمیا چون تین تین دین ہرمندر صاحب سیوہ کر کے چاہے فتے گڑ صاحب دی ترتی ہوئے تے چاہے ہرمندر صاحب ہوئے سچ گڑ صاحب وہ تھے نک مستک ہو کے پگ بن کے سو لوگ کہاں دے وچ جاند ہے سو بھیجے پیچ گئے چند ویقتی ایک تو کوئی سردار ہے جنگ پورا کا اس کو پتہ ہی نہیں کیونکہ رات کو وہ چار بجے کے بعد تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے پہلے کانگرس میں ہوتا تھا اور اب وہ بی جے پی میں چلا گیا ہے جو ہارا تھا چناغ اور اس کو بھی بڑا بنا دیا بی جے پی کے لوگوں نے راہل گانڈی کے پیچھے پیچھے ان کی پرسنسا اور چرچا کرتے تھے اور جند آباد کے نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے جن کو راہل گانڈی نے بنایا کم سے کم وہ تو نہ ٹپا ٹپ نہیں کرے اور بینا وے بجا نہ تو سکھوں کو کوئی بڑکانے کا کام کیا ہے نہ راہل گانڈی سکھوں کو کبھی بڑکاتا ہے اب بی جے پی والوں کو راہل گانڈی سے ڈر لگتا ہے یہ بات ستے آئے یہ بات صحیح ہے ان کو لگتا ہے اب بتاتے ہیں یہ جا کر ان کے جو نئے نئے لوگ گئے ہیں ایک وہ جنگ پورا والا جو چار بجا کے بعد تلی ہو جاتا ہے وہ بتائے گا اتیاس راہل گانڈی کی آنکھ کی طرف بھی ذرا اٹھا کے دیکھنا ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی تیرے دیسے لوگ جو رات کو ٹیم ہو جاتے ہیں وہ راہل گانڈی کی بات کریں گے کی یار کوئی ایسی بات نہیں ہے میں پجاب چرین ہے پنجاب دے اندر تھے اس طرح دی کوئی گل نہیں ہے جان بجھ کے پردرشن بی جے پی ہیڈ کوارٹر سے آ گیا فون کی جاؤ بھئی پردرشن کرو کی کیا ہے راہل گانڈی نے اس سکھا دیکھلا بھئی راہل گانڈی نے اس دیش کے لوگوں کو پیار کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دلت ہو چاہے وہ او بی سی ہو چاہے وہ پچڑا اسٹی ہو چاہے وہ سردار ہو چاہے وہ ہندو ہو راہل گانڈی نے کہا تھا سنسد میں کہ ہندو آپ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس پرکار سے آپ ڈراتے ہو ہندو کسی کو ڈراتا نہیں ہے آپ ڈراتے ہو